السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں میرا نام ہے فوزی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوزی ارشد کوکنگ بلوگز تو فرینڈس یہ میرا چاند رات کا ویڈیو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرے پورے گھر کی کلیننگ الحمدللہ ہو گئی تھی لیکن بس یہاں کی میری کلیننگ رہ گئی تھی تو بس میں یہاں کی کلیننگ کرنے کے لیے آگئی ہوں ایسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زبردست زنگ کے نشان ہے لیکن اب ہم اگر ان پر ہارپک ڈال کر 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بلکل اور اس کے بعد ہم اسکرابر کریں گے اسکرابر سے اس کی کلیننگ کریں گے تو وہ بہت آسانی سے ساف ہو جائیں گے ورنہ آپ کسی بھی چیز سے انہیں ساف کرتے ہیں تو یہ زنگ کے نشان اتنے زدی ہوتا ہے کہ یہ ساف نہیں ہو پاتے ہیں لیکن ہارپک سے بڑی آسانی سے یہ ساف ہو جاتے ہیں تو فرینڈز میرا یہ ویڈیو بہت لیٹ آ رہا ہے چاند رات کا ویڈیو ہے لیکن آج تیسرا روزہ ہے جب میں اس کی وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ فرینڈز آپ کو میری آواز سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ میری آواز کتنی تھکی تھکی لگ رہی ہے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میرا سہری کھا کر تو میں لیٹ گئی تھی لیکن اس کے بعد اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ صبح صبح میں مجھے اپنا روزہ قضاء کرنا پڑا گیارہ بجے سے پہلے پہلے دس بجے ساڑھے دس بجے سے پہلے پہلے میں نے اپنا روزہ قضاء کر دیا تھا اور پھر ڈاکٹر وقیرہ کو دکھا کر کے دوا لی اور جس کی وجہ سے ابھی تک بھی میری ایسی ہی طبیعت چل رہی ہے آج کچھ مجھے بہتر محسوس ہوا ہے تو آج میں تھوڑا اٹھی ہوں اور تین روزے آج تیسرا روزہ ہے اور آج تین روزے میرے قضاء ہو گئے ہیں یہ روزے تو میں بعد میں رکھ لوں گی لیکن فرینڈز جتنا ثواب ہمیں روزے رکھنے کا ہوتا ہے اتنا فرینڈز آپ بعد میں کتنے بھی روزے رکھتے ہیں اتنا ثواب ہمیں نہیں ہوتا ہے تو اس چیز سے میں نے یہی سیکھ لی ہے کہ رمضان سے پہلے آپ اپنے کھانے پینے کا اپنے آرام کا اور ہر چیز کا اپنی صحت کا اپنے خیال رکھنا ہے کیونکہ میں اتنا کاموں میں رہی کہ میں نے کھانے پینے پہ دھیان ہی نہیں دیا اور جس کا ریزلٹ یہ ہے نکلا کہ میں بیمار پڑ گئی اور اتنی زیادہ میری طبیعت خراب ہوئی کہ میرے سے اگر میں کھڑی ہو رہی تھی تو مجھے اتنے زبردست چکر تھے کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا سر تکیے سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ میری حالت خراب ہوئی اور میرے روزے قضا ہو گئے اتنا زیادہ افسوس ہے مجھے اپنے روزے قضا ہونے کا یہ تین روزے میرے قضا ہو گئے اللہ پاک بس میرے آگے روزے پورے مکمل ہو جائیں ساتھ خیریت سے تو فرنڈز اسی چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے ہم نے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا بھی اپنی صحت کا سب سے زیادہ ہم نے خیال رکھنا ہے ہم نے اپنی صحت پہ اتنا دھیان دینا ہے کہ وہ ہم میں پریشانی نہ ہو کہ ہم اپنے میں نے اس بیچ اپنے گھر کے کاموں کے چکر میں میں نے بالکل بھی اپنے کھانے پینے کا نہیں خیال رکھا جس کا ریزلٹی ہے نکلا کہ میں رمضان ہوتے ہی بیمار پڑ گئی تو ہماری ان تیاریوں کا ان سب کا کیا فائدہ اگر ہم روزے ہی نہ رکھ پائیں تو بس یہی میں آپ سب سے کہتی ہوں یہ میں نے مجھے یہ سیکھ ملی ہے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کتنا بھی کام کر لیتے تھے لیکن وہی ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی روٹین کھانے پینے کی سب ڈائیٹ کو ہم نے اچھا کرنا چاہیے اور اچھے سے ہم نے اپنی ڈائیٹ لینی چاہیے عمر کے حساب سے جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے ویسے ویسے ہم نے اپنی ڈائیٹ کا اچھے سے خیال رکھنا ہوتا ہے تب ہی ہم ایک صحت من اور اچھی زندگی گزار پاتے ہیں تو بس یہی میں نے سیکھ لی ہے کہ اب کبھی رمضان سے پہلے اگر کام کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں کہ بعد میں ہمیں یہ پریشانی نہ آئے کہ ہم روزے ہی نہ رکھ پائیں تو بس یہی میں آپ سب سے بھی کہنا چاہتی ہوں یہ ہے مجھے بہت بڑی سیکھ ملی ہے اور آپ سے میں آج اس کے بعد سے میں اپنی ان باتوں کا خیال رکھوں گی تو پرنٹ دوپہر میں میں نے کھانا بنانے کے بعد میں آگئی ہوں کچھن میں شام کی تیاری کے لیے کیونکہ چاند رات ہے اس لیے سپیشل تیاری تو کرنی چاہیے تو میں نے یہ ایک کپ چاول لیا ہے اور دو کپ میں نے پانی لیا ہے اور دو کپ اس میں دودھ ایڈ کیا ہے اگر ہم خالی دودھ میں چاول پکائیں گے تو وہ ہے بہت زیادہ سا لیٹ دیر سے ہمارے گلیں گے جلدی نہیں گل پائیں گے ایٹ جائیں گے چاول دودھ میں ڈل کر کے اور دوپہر میں میں نے یہ چکن بنایا تھا اور بس اب میں شام میں کھیر بنانے کے لیے میں نے رکھ دی ہے دوپہر کے کھانے کے بعد ہی میں کچھن میں آ گئی تھی کھانا کھانے کے بعد تو یہ دیکھئے میں نے کھیر بنانے کھیر کے چاول میرے گل بھی گئے ہیں یہ دیکھئے کچھ ہی دیر میں جب ہم پانی اس کے اندر مکس کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی گل جاتے ہیں تو بس کچھ ہی دیر میں یہ گل گئے ہیں اور میں یہ مکسی جار میں ڈال کر کے اسے تھوڑا سا گرینڈ کر لوں گی کیونکہ جس سے ہم کھیر گھوٹتے ہیں وہ تو میرے پاس نہیں ہے تو بس میں مکسی جار میں ہی ڈال کر کے اس اچھے سے پیس لوں گی جتنا مجھے لگے گا یہ دیکھئے اور اب اس کے اندر میں ایک لیٹر دودھ اس میں ایڈ کر دوں گی دو کپ دودھ تو میں نے شروع میں ہی ڈال دیا تھا اور کچھ دودھ میں نے اس میں جار میں ڈال کر کے اس اچھے سے گھما کر کے جار کو ساف کر لیا تھا اور اس کے بعد کچھ دودھ میں نے کھیر میں باد میں ایڈ کر دیا تھا کل ملا کر میں نے کھیر میں ایک لیٹر دودھ ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد اس اچھے سے پکایا اور پکانے کے بعد اس میں دو کپ میں نے دو کپ سے کم چینی لیا ہے لیکن آپ دو کپ پوری چینی بھر کے ڈال لیے گا اگر جتنے آپ کے چاول ہیں اس سے دبل آپ اس میں چینی ڈال دیجئے گا تو بس میں نے دو کپ اس میں چینی ایڈ کیا تھا اور تھوڑی چینی بچا لی تھی کیرمل بنانے کے لیے اور یہ ہم کیرمل کھیر بنا رہے ہیں تو بس اسے میں نے تھوڑا سا اس کے اندر گھی ایڈ کیا پہن میں اور پھر جو چینی ہم نے بچائی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر کے اسے اچھے سے پکایا اور ہلکا سا گولڈن ہوتی آپ گیس کو بند کر دیجئے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد پانی ایڈ کریے اور جب پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے مکس کر کے اسے کھیر کے اندر ایڈ کر دیجئے اور اسے ایڈ کرنے کے بعد کھیر کو آپ اچھے سے پکائیے دس سے پندرہ منٹ آپ کھیر کو اچھے سے پکائیے اور اس کے بعد جب کھیر اچھے سے پک جائے تو آپ گرم گرم ہی اسے ڈش میں نکال لیجئے اور جب ڈش میں نکالنے کے بعد آپ اسے گارنش کر دیجئے چاندی کے ورق اس پر آپ لگا دیجئے گا اور پھر اس میں آپ کاجو بادام جو بھی آپ ڈرائی فروٹس آپ کو اچھے لگتے ہیں وہاں آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا گارنش کر دیجئے گا یہ سوکھا ناریل ہے جسے میں نے گریٹ کر لیا تھا اسے ڈال کر کے اس کے بعد آپ اس میں ڈرائی فروٹس گارنش کر دیجئے کھیر بہت ہی تیسٹی بن کر تیار ہوئی تھی آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا تو فرنس آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری چینل کو سپورٹ کیجئے گا میری چینل کو سسکرائب کیجئے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ